ویلکم ٹوالڈ ایسپیرنٹس اون مائی یوٹیوب چینل خان مینٹور کلاسیز ڈیر سٹوڈنٹس جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ میں جے کے ایسیس بی خاص کر جے کے پی ایسی ایسپیرنٹس کو پولٹیکل ہسٹری جیوگرافی میتہمیٹکس وغیرہ کا کنٹنٹ پروائیڈ کرتا ہوں اس پہ پڑھاتا ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انڈین پولٹی سے جو میں نے آپ کو سینٹرل گورننس کا پہلا جو ٹاپک سینٹرل گورننس اٹھایا تھا تو اس میں پیچھے ہم نے پریزیڈینٹ آف انڈیا کے بارے میں بھی پڑھا تھا وائس پریزیڈینٹ کے بھی بارے میں پڑھا تھا پرائیم منسٹر آف انڈیا کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے پارلمنٹ آف انڈیا کے بارے میں پڑھا تھا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سپریم کورٹ آف انڈیا تو سپریم کورٹ آف انڈیا کے بارے میں ہم یہاں پہ پوری ڈسکشن کرنے والے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرگانیزیشن، اپوائنٹمنٹ، کوالیفیکیشن، ٹینئیر، ریمول آف پروسس آف سپریم کورٹ جاجیز، اوٹھ اڈ ایفرمیشن، سیلری اینڈ ایلاؤنسز ان تمام ٹاپکس پہ ہم اس ویڈیو میں آج ڈسکس کریں گے تو جیسے کہ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف انڈیا ہوتا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ انڈیا کا سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے جس کو ہائیسٹ کورٹ آف اپیل بھی کہا جاتا ہے یا فائنل کورٹ آف اپیل بھی کہا جاتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف انڈیا ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے سب آرڈینیٹ کورٹ ہوتے ہیں یعنی سٹیٹ لیول پہ ہائی کورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد سب آرڈینیٹ کورٹ آف دسٹک ہوتے ہیں ویلیج اور مونسپل لیول پہ جو کوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ سب جو ہیں وہ کیا ہے وہ سپریم کوٹ آف انڈیا کے سب آرڈینیٹ کوٹس ہیں سب آرڈینیٹ کا مطلب اس کے نیچے والے ٹھیک ہے نا تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سپریم کوٹ آف انڈیا کو جو ہے ہائیسٹ کوٹ آف اپیل بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو اس طرح سے آتا ہے ویچ کوٹ آف انڈیا ایز ناؤن ایز ہائی کوٹ آف اپیل تو آپ نے آپشن میں ہائی کوٹ نہیں لکھنا ہے بلکہ ہائی کوٹ آف اپیل اور فائنل کوٹ آف اپیل جو ہوتا ہے وہ سپریم کوٹ ہوتا ہے یعنی آپ نے لکھنا ہے ہائی آر فائنل کوٹ آف اپیل ہائی کوٹ آر فائنل کوٹ آف اپیل کس کو کہا جاتا ہے وہ سپریم کوٹ کو کہا جاتا ہے اور اس کو کوٹ آف اپکس بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو آجاتا ہے which court of india is known as court of epics تو آپ نے لکھنا ہے اچھا آپ نے سپریم court لکھنا ہے اور اس کو court of final اور lost result بھی کہا جاتا ہے court of lost r e s o r t result تو court of lost result یا court of final result کس کو کہا جاتا ہے وہ سپریم court of india کو کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ تھوڑا سا ہمارے پاس تھا سپریم court of india کو اور ان کی ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سپریم court of india جو ہوتا ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا court ہوتا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا court ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس کے subordinate courts ہوتے ہیں اس کے نیچے والے courts جیسے high court آ گیا state level پہ پھر district level پہ courts ہوتے ہیں پھر municipal level پہ وغیرہ وغیرہ اس کے بعد سپریم court of india اس کو final court of appeal بھی کہا جاتا ہے یا high court of appeal بھی کہا جاتا ہے court of epics بھی کہا جاتا ہے اور court of last resort اور final resort بھی کہا جاتا ہے اب دیکھو ہم اس میں یہ پڑھیں گے اب ہم سیدھا چلتے ہیں اس کے سپریم court of india کے بارے میں دیکھو ہمارے constitution کا جو part fifth ہے جو آرٹیکل ایک سو چوبی سے لے کر ایک سو سنتالیس تک ہے وہ آرٹیکل ڈیل کرتے ہیں کس کے ساتھ سپریم court of india کے ساتھ یعنی جو ہمارے پاس آرٹیکل ایک سو چوبی سے لے کر ایک سو ستائیس ہے کس پارٹ میں constitution کے fifth part میں وہ ڈیل کرتے ہیں کس کے ساتھ with the organization powers function integration and so on اور سپریم court کے جتنے بھی پرویجن سے وہ ہم یعنی part fifth کے ان آرٹیکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آرٹیکل کو یاد کرنا تو ہم آسانی سے جو ہے بھوک سے بھی یاد کرتے ہیں اور آرٹیکل جو ہوتے میں لی جو examination point of view سے اتنا important نہیں ہوتے ہیں جبکہ آپ آرٹیکل کو آرٹیکل کو آرام سے جو ہیں یاد بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس understanding والی چیزیں ہیں سپریم court of india کے بارے میں وہ ہم آج سپریم court of india کی organization کے بارے میں پڑھیں گے appointment of اس میں جو judges کی appointment ہوتی ہے اس کے بارے میں qualification کے بارے میں team یا removal وغیرہ کے بارے میں دیکھو سب سے پہلی چیز ہم پڑھتے ہیں organization of supreme court دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا چیز مل کر جو ہے وہ سپریم court بناتا ہے یا سپریم court چلاتا ہے وہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کوئی بھی court ہے یا سپریم court ہے وہ اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں judges ہوتے ہیں جن کو آپ justices کہتے ہیں اور ان judges کا سب سے بڑا جو جاج ہوتا ہے جس کو آپ chief justice آپ india کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں سپریم court آج کے time میں اب organization میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سپریم court of india میں judges کی سٹرینٹ کتنی ہے دیکھو آج کے time میں یعنی اس time 2022 میں سپریم court آف india میں جو جاجز کی سٹرینٹ ہے وہ ہے 34 وہ کیا ہے 34 ہے یعنی اس وقت جو ہے سپریم court آف india میں total judges کتنے ہیں 34 ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہے کیونکہ یہ 2019 میں جو سٹرینٹ ان کی بڑھا دی گئی تھی اور 2019 سے پہلے یعنی 2009 سے لے کر 2019 تک جو سپریم court میں جاجز کی جو سٹرینٹ تھی وہ ہمارے پاس 31 تھی لیکن آج کے time میں جو ہمارے پاس جاجز کی سٹرینٹ ہے سپریم court میں وہ 34 ہے جس میں 33 جاجز ہیں اور ایک شیپ جیسٹس آف india ہے پول ملا کے ہمارے پاس 34 بنتے ہیں لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہے اگر آپ کو statement اس طرح سے آتا ہے کہ جو سپریم court آف جاجز ہیں کیا ان کی سٹرینٹ constitution میں ٹکسٹ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم جانتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سپریم court میں جاجز کی سٹرینٹ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے جب 1950 میں جب establishment ہوئی تھی سپریم court آف india کی 1950 میں جب سپریم court آف india کی establishment ہوئی تھی یہاں سے آپ کو نکلا یہاں سے آپ کو پتا چلا کہ سپریم court آف india کی جو establishment ہوئی تھی وہ 1950 کو ہوئی تھی اور جس time سپریم court آف india کی establishment ہوئی تھی اس time total judges کتنے تھے 8 judges تھے including the chief justice of india تو پیپر میں ایسے پہنچتا ہے کہ آپ بتاؤ when the supreme court of india was established the total strength of judges was آپ کو options چار options دیے ہوں گے تو آپ نے لکھنا 8 including the chief justice of india یعنی 7 justice اور ایک chief justice تھا تو آج کے time میں ہمارے پاس کتنے ہیں 34 ہیں تو بس اگر organization سے کوئی سوال آئے گا یہاں تو بولے گا کہ جب establishment ہوئی تھی اس وقت کتنے judges سے تو آپ نے لکھنا 8 including the chief justice of india اور اگر بتائے گا اس time at present ہمارے پاس supreme court میں کتنے judges ہیں آپ نے لکھنا 34 including the chief justice of india اور دوسری چیز یہاں سے کبھی کبھی کیا پوچھ دیتا ہے آج آج کے time میں آپ کو پتا ہے کہ جو chief justice president chief justice جو india کا ہے وہ کون ہے nv ramana nv ramana r a m a n a ramana nv ramana is the president chief justice of india یہ بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ president chief justice india کا کون ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک چیز یہ ہے کیونکہ ہم jk ssb کو konfront کرنے جا سکتے ہیں کہ ہندوستان کا 41 chief justice تھا وہ کس state سے تھا تو آپ کو پتا ہونے چاہے جمہو کشمیر سے تھا جو ہمارے honorable chief justice of india تھے وہ t.s thakur صاحب تھے وہ ہندوستان کے 46 chief justice تھے جب کہ آج کا 46 justice جو ہے 46 جو justice ہے آج پوچھ دیتا کبھی آپ بتاؤ کہ supreme court کی پہلی woman judge کون تھی تو آپ نے لکھنا ہے فاتما بیوی کا بنی تھی in 1986 میں بنی تھی یہ exam میں پوچھ دیتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ پہلی woman judge of supreme court کون تھی 1986 آپ دیکھو کہ اس سال 2022 میں latest جو ہے پاکستان کی پہلی ایک عورت سپریم court کی جسٹس بنی آئیشہ ملک نام کی خاتون ہے لیکن ہمارے ہندوستان میں 1986 میں ایک عورت نے جو ہے ایک judge تھا سپریم court اینڈیا میں فاتما بیوی اور اگر آپ کو بتائے گا کہ توٹل آئی تک فاتما بیوی سے لے کر آئی لکھنا ہے 11 کیا لکھنا ہے آپ نے 11 there have been 11 women who have acted as the judge or the justices of the supreme court of india اور اگر آپ کو پوئی دیتا ہے کہ ہندوستان کے سپریم court میں کتنی عورت کتنی women judges ہیں تو آپ نے لکھنا ہے 4 یہ پوئی دیتا ہے کہ کہ اس وقت سپریم court of india میں women کی سٹران کتنی ہیں women judges کتنے ہیں وہ ہمارے پاس total judges 34 جس میں cheap justice لے کر تو 33 33 judges میں ہمارے پاس 4 judges women ہیں اس وقت ہندوستان کی supreme court of india میں تو یہ تھی ہمارے پاس organization of the supreme court کے بارے میں تو چلو اب ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں تو ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں appointment اب جو supreme court کے judges ہیں ان کی appointment کون کرتا ہے supreme court کے judges ہیں ان کی appointment کون کرتا ہے بس یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں ان میں رٹا کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس لی سے یاد سکتے دیکھو جو supreme court کے جو judges ہوتے ان کی appointment کون کرتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو supreme court کا chief justice of india ہوتا ہے اس کو appoint کرتا ہے اس کو appoint کرتا ہے president of india لیکن ایک چیز یاد تھا کہ appointment پہلے appointment chief justice of india کو appoint کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے وہ consultation کرتا ہے کنسلٹیشن کا مطلب مشورہ کرتا ہے کسے مشورہ کرتا ہے with other judges of supreme court and also the judges of high court if he deems to be necessary اگر وہ مشورہ کرنا ضروری سمجھتا ہے تو وہ مشورہ کر سکتا ہے chief justice india کو appoint کرنے سے پہلے وہ مشورہ کرتا ہے کس کے ساتھ جو دوسرے judges ہوتے سپریم court کے اور جو دوسرے judges ہوتے high court کے ان کے ساتھ کیا کرتا ہے consultation کرتا ہے کون president اگر وہ ضروری سمجھتا ہے if he deems to be necessary obligatory بھی نہیں ہے اگر وہ ضروری سمجھتا ہے ایک چیز یہاں پہ آپ نے یاد رکھ ہے اس کے بعد جو دوسرے judges ہوتے ہیں جو دوسرے judges ہوتے سپریم court کے ان کی appointment کون کرتا ہے ان کی appointment بھی کون کرتا ہے ان کی appointment بھی president کرتا ہے پریزیڈن کرتا کس کے ساتھ consultation کرتا ہے consultation کرتا ہے وہ chief justice of india کے ساتھ اور اس کے بعد other judges of supreme court اور اس کے بعد high court کے judges کے ساتھ if he deems to be necessary اگر وہ ضروری سمجھتا ہے لیکن ایک چیز جو examination point of view سے یہاں پہ بہت جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جو پریزیڈن جو ہے وہ judges کی appointment کر رہا ہے سپریم court کے judges کی appointment کرتا ہے تو اس میں جو consultation جو مشورہ ہوگا chief justice of india obligatory ہے وہ ضروری ہے اب جو دوسرے judges کے ساتھ سپریم court کے judges ہیں ان کے ساتھ یہاں جب سپریم court کی judges کی appointment کرتا ہے تو وہ دوسرے judges of high court کے ساتھ بھی consultation کرے گا اگر وہ ضروری سمجھتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ مسورہ لینا چاہے تو وہ کرے گا لیکن جب سپریم court کے judges جب اگر appointment کرتا ہے تو اس case میں چیپ justice of india کے ساتھ consultation کرنا کیا ہے obligatory ہے دوسرے judges کے ساتھ جو consultation کرے گا دوسرے جو high court کے judges کے جب president صاحب وہ چیپ justice of india کو appoint کرتا ہے تو وہ consultation کس کو کرتا کس سے مشورہ کس س مشورہ court کے دوسرے judges ہیں یا high court کے جو judges ہیں لیکن کیا اگر وہ ضروری سمجھتا ہے if he deems to be necessary اگر وہ سوجتا ہے کہ اسے کرنا چاہے مشورہ لینا چاہے تو ٹھیک ہے otherwise کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہے جب وہ سپریم if جب president سپریم سپریم court کے کسی بھی judge کی جو کیا کرے گا appointment کرے گا وہ اس میں consult کرتا کسے اس کی consultation جو اگر مشورہ کرتا ہے پہلے کس کے ساتھ چیپ جیسٹیس آف انڈیا کے ساتھ اس کا consultation ہے وہ obligatory وہ ضروری کرنا ہے اب اس کے بعد وہ consultation جو کرے گا دوسرے سپریم court کے دوسرے judge کے ساتھ ہائی court کے judge کے ساتھ بھی consultation کر سکتا مشورہ لے سکتا ہے لیکن اگر وہ ضروری سمجھ ہے تو otherwise ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب سپریم court کے judge کے اگر appointment کرتا ہے اس case میں اس کی کنسلٹیشن with chief justice of india وہ obligatory ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی کہ اگر وہ سپریم court کے judge کو appoint کر رہا تو اس کی جو consultation ہے کس کے ساتھ مشورہ کرے گا chief justice of india وہ obligatory ہے وہ ضروری ہے لیکن اب دوسرے judge کے ساتھ بھی کرے گا consultation اور اس کے بعد high court کے judges کے ساتھ کنسلٹیشن کرے گا اس کی عمید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگے points میں جو میں نے explain کہ آپ اپنی بھاشا میں اس کو اردو میں بھی point out کر سکتے ہیں ہندی میں بھی کی کی سے کیا کرنا ہے یہ تھا ہمارے پاس appointment کے بارے میں اس کے بعد میرے پاس تیسری چیز ہے qualification کے بارے میں اس کے بعد میرے پاس تیسری چیز ہے qualification کی بارے میں یہ qualification کی اگر آپ judge بننا چاہتے سپریم court کے تو آپ کی qualification کی چیز ہے جو آپ سپریم court کا judge بننا بناتی ہے دیکھو سب سے پہلے کوئی بھی بندہ سپریم court کا judge بننا چاہتا ہے اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ judge رہا ہونا چاہے judge آپ high court کتنے سال کے لئے four یعنی at least five سال کے لئے high court کا judge educate ہونا چاہے رہا ہونا چاہے educate of high court کسی بھی high court کا یا کل ملا کے high court کا جو educate رہا ہونا چاہے five ten years اگر وہ رہا ہونا چاہے کیا judge آپ high court کسی بھی high court اگر سپریم court کا judge بننا چاہتا ہے اس کی appointment تب ہی ہوگی اگر وہ کم اس کم پانچ سال تک رہا ہوگا judge ہندوستان کے کسی high court کا یا اس کے بعد وہ educate رہا ہوگا کسی بھی high court کا دس سال کے لئے یا وہ president کی opinion میں ایک imminent jurist ہونا چاہے یہ تین qualifications ہوتی ہے imminent jurist کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو law میں بہت knowledge رکھتا ہو ہندوستان کی law جس نے law کی study کی ہوگی اور study کرنے کے بعد وہ law میں بہت expert ہوا ہو law میں بہت experience ہو اس کو بہت knowledge ہو تو president کے opinion میں وہ ایک imminent jurist ہونا چاہے یعنی بہت بڑا ایک قانون دان ہونا چاہے قانون کو جاننے والا ہونا چاہے تو تین میں سے اگر ایک qualification ہے تو کوئی بندہ جو اس کو president صاحب کیا کر سکتا ہے as the judge of supreme court یہ تھی qualification تیسری چیز کیا ہے ہمارے پاس tenure تیسری چیز کیا tenure دیکھو جو supreme court کی جو کی tenure ہوتا ہے جو tenure ہوتا ہے جو time ہوتا ہے supreme court کے judges کا سکتا ہے سکرم court کا وہ ہندوستان کے constitution میں fixed نہیں ہے the tenure of the judges of supreme court has not been mentioned in has mentioned some provisions related to it لیکن پھر بھی constitution نے کچھ provisions کو mention کیا ہے tenure کے related اگرچہ tenure کوئی fix in نہیں ہے tenure کیا ہے کہ جس time وہ آفس میں انٹر ہوتا ہے جس time وہ appoint ہوتا ہے as judge of supreme court یعنی جس time appoint ہونے کے بعد جس دن وہ supreme court میں داکل ہوتا ہے پہلے دن سے لے کر جب تک اس کی age ہو جائے گی 65 سال جب 65 سال کا پوچھ جائے گا تو وہ retire ہو جائے as a judge of supreme court اس کا مطلب ہے کہ tenure کیا ہے کہ بندہ آج judge بنا supreme court کا تو کب تک رہے گا جب تک وہ 65 سال کی عمر جو ہے وہ attain کرتا ہے 65 سال کی عمر attain کرتا ہے فار example رکھ لیتے اگر کوئی بندہ پچون جاس کی age میں جاج بن گیا سپریم court کا تو وہ کتنے سار رہے گا جب 65 پہنچے گا دس سار رہے گا اب کچھ لوگ یہاں پہ مہینوں تک ہوتے ہیں تو جب برابر 65 سال کا پہنچا تو یہ تھا پہلی چیز دوسری ہے کہ 65 سپریم court کا جج بنا لیکن 65 سال پہنچنے سے پہلے ہی وہ ریٹائرمنٹ ریزائن کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے ریزائن کر سکتا ہے اور ریزیگنیشن لیٹر کس کو لکھے گا to the president وہ پریزیڈین کو کیا کرے گا ریزیگنیشن لیٹر لکھے گا تیسری چیز جو کیا ہے اس کو ہٹا دیا جا سکتا ہے وہ یعنی 50 سال پہنچنے سے پہلے اس کو ہٹا بھی دیا جا سکتا کون ہٹا سکتا اس کو لیکن کوئی آسان کام نہیں ہے سپریم کورٹ کے جاج کو ریمو کرنا وہ ہم ریمو پراسس پڑھیں گے دیکھو اس پورے چیپٹر میں یہ پورے ٹاپک میں سب آسان چیز ہیں لیکن ہم جو آگے پڑھنے والے ہیں جو سپریم کورٹ کا جاج ہوتا ہے اس کا ریمو نے والی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو ہم ریمو پراسس کو اس ویڈیو میں ہم لاؤس پہ ڈسکس کریں گے چلو ہم بتا دیتے آپ سب آپ اتنا یاد رکھنے ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اس کو ریمو کرتا ہے پریزیڈنٹ لیکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے حلب برداری کرنا اوت اور ایفرمیشن کا مطلب ہوتا ہے حلب برداری کرنا اب وہ حلب کیا لیتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی بھی حلب لیتا ہے وہ قسم کھاتا ہے اس میں وہ کیا قسم کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آفیس کے جو دیوٹیز ہیں وہ بلکل لویلٹی بلکل امانداری سے پرفارم کرے گا اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا وہ اپنے دیش کی لوگوں کے فلا و بہبود کے لئے اپنے آپ کو دیووٹ کرے گا یہ اوت میں لیکن مین چیز اوت ان ایفرمیشن میں کیا ہے کہ حلب برداری وہ لیتا ہے کس کے انڈر لیتا یعنی جو سپریم کورٹ آف انڈیا کی جو جاجیز ہوتے ہیں وہ اوت انڈ ایفرمیشن لیتے ہیں کس کے انڈر لیتے ہیں بائی دی پریزیڈ آف انڈیا تو آپ لکھ سکتے ہیں اوت انڈ ایفرمیشن جو جاجیز کا ہوتا ہے چور افشن الگ الگ ہوں گے اس میں پریزیڈن ہوگا تو آپ نے لکھنا کہ پریزیڈن کی انڈر ایفرمیشن لیتا ہے جو جاجیز کی سیلری ہوتی ہے وہ کوئی فکسیڈ نہیں ہوتی ہے اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں اور کون بڑھانے کی پاور کس کو ہے پارلیمنٹ آف انڈیا تو آپ لکھ سکتے ہیں یعنی کون اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے ان کی سیلری کو چینج کرنے کا سیلری جو چینج کی جائے گی گھٹائی نہیں جائے گی بڑھائی جائے گی لیکن کون وہ فیصلہ کرتا ہے وہ decide کرتا ہے وہ decide کرتا ہے آف پارلیمنٹ آف انڈیا decide کرتا ہے آئی ہوب کہ آپ ریمول پروسس دھیان سے یاد رکھے گا کہ سب سے ابھی تک میں نے آپ کو پریزیڈنٹ کے ریمول پروسس کے بارے میں پڑھائے تھا اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کا ریمول پروسس میں نے پڑھائے تھا اس کے بعد آج ہمارے پاس جو سپریم کورٹ کا جج ریمول پروسس ہے اس اس سے پہلے کیا پروسیڈر سے کیا کیا کرنا پڑے گا اس کو ہٹانا آسان نہیں ہے تو اگر سب سے پہلے کیا کیا جائے گا اگر پارلیمنٹ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج نے کسی بھی طرح سے قانون کا کوئی النگن کیا ہے اس نے ایسا کچھ کام کیا ہے جو یعنی اس نے ایسا کوئی ڈیسیجن دیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے یا اس نے ایسا کچھ کیا ہے جو جس میں قانون کی وائلیشن ہو رہے ہے تو اس بیسز پہ کیا کیا جائے گا پارلیمنٹ آف انڈیا میں سب سے پہلے ایک جس کو ریموول موشن پاس کیا جائے گا کیا کیا جائے گا ریموول موشن پاس کیا جائے گا کدھر پارلیمنٹ آف انڈیا میں یعنی لوگ سبا میں بھی اور راج سبا میں بھی یہ جو موشن پاس کیا جائے گا یہ موشن جو ہے اس موشن پہ سائن ہونی چاہے دیس ریموول موشن شوڈ بھی سائن بھائی ایٹ لیسٹ وان ہن ہن موشن پاس جس میں ایٹ لیسٹ پچاس جو موشن پہ لوگ سبا کے ہونے چاہے اور ایٹ لیسٹ جو ہے پچاس موشن راج سبا کے اس ریموول موشن پہ سائن کرنا چاہے یعنی کی بھائی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس جاج کو ہٹا دیا جائے تو سب سے پہلے پروسس کیا ہوگا کہ ایک ریموول موشن پاس کیا جائے جائے جو ٹوٹل ممبر سے یعنی ایٹ لیسٹ کم از کم ہنڈرڈ ممبر کی سائن ہونے چاہے اس ریموول موشن میں جس میں ایٹ لیسٹ پچاس ممبر جو ہونے چاہے لوگ سبا ممبر کی سائن ہونے چاہے اور ایٹ لیسٹ پچاس ممبر جو ہونے چاہے راج سبا ممبر کی سائن ہونے چاہے ہو گیا ایک پروسس جب یہ سائن کر لیں گے لوگ سبا اور راج سبا کے ملا کے یہ نہیں تو یہ ریمول موشن یہ کس کے ہاتھ آپ دیں گے اگر لوگ سبا میں دیں گے تو سپیکر صاحب کے ہاتھ دیں گے کس کے ہاتھ سپیکر اگر راج سبا میں دیں گے وہ چیئرمن صاحب اب ادھر بھی ایک مسئلہ ہے اگر سپیکر یا چیئرمن کہے گا بھائی آپ نے تو سائن کر دیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جائج صاحب وہ ہٹ جائے لیکن میں چاہتا ہوں بس ادھری مسئلہ ہو گیا گول یعنی ادھر سے آگے کوئی پروسیڈنگ نہیں چلیں گی کوئی کاروائی نہیں چلے گی اگر وہ سپیکر یا چیئرمن کہتا ہے بھائی صاحب چلو کر دیتا ہے تو مسئلہ یہاں پہ تھم جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں آگے مسئلہ آگے وہ سٹیسفائی ہے وہ مانتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ کیا کرے گا اس کے بعد یہی سپیکر صاحب یا چیئرمن صاحب رائے صاحب میں چیئرمن جو ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اور لوگ صاحب کا جو سپیکر ہیڈ ہوتا ہے لیکن چیئرمن اور سپیکر کا جو فانکشر ہوتا آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کریں گے اس کے بعد وہ ایک انویسٹیگیٹنگ کمیٹی بٹھائیں گے کیا کریں گے انویسٹیگیٹنگ کمیٹی will be taken going انویسٹیگیٹنگ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی انویسٹیگیٹنگ km کیا کیا جائے گے ایک انویسٹیگر انویسٹیگیٹنگ کمیٹی بٹھائے گا کون یا سپیکر صاحب یا چیئرمن صاحب اس انویسٹیگیٹنگ کمیٹی میں کتنے کون 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 سے ہوں گے دیکھو اگر سپیکر صاحب یا چیئر میں صاحب مان گیا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے چلو آگے کی کاروائی کرتے ہیں تو اس کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا ایک انویسٹیگیٹنگ کمیٹی بٹھائے گا اس انویسٹیگیٹنگ کمیٹی میں کتنے میمبر ہوں گے اس انویسٹیگیٹنگ کمیٹی میں تین میمبر ہوں گے پہلا پہلا کون ہوگا وہ ہوگا چیپ جیسٹیس آف انڈیا اگر وہ نہیں ہوگا تو کوئی سپریم کورٹ آف انڈیا کا جاج ہوگا سپریم کورٹ آف انڈیا کا کوئی بھی جاج ہوگا ایک میمبر ہو جیا دوسرا میمبر کیا ہوگا وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا چیپ جیسٹیس آف ہائی کورٹ دوسرا کون ہوگا کوئی ہائی کورٹ کا کیا ہوگا چیپ جیسٹیس ہوگا تیسرا کوئی ہوگا ایک جو وہ اٹھائیں گے وہ سپیکن صاحب یا چیئرمن صاحب کوئی ایسا بندہ اٹھائے گا جس کو وہ ایک ایمنٹ جیوریسٹ ہونا چاہیے یعنی ایک بہت بڑا قانوندان ہونا چاہیے جس کو قانون میں بہت نالج ہوگا یہ تین ممبر یہ تین ممبر کیا کریں گے اس چیز کی انویسٹگیشن کریں گے جس بیسز پہ اس کو نکالا جا رہا ہے کیا اس پہ جو چارجز لگے ہیں جو الزام لگے ہیں جس بیسز پہ اس کو نکالا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہیں یا غلط اگر ان کی انویسٹگیشن کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر اس کو مجرم پایا گیا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا اس کے بعد موشن پاس کیا جائے گا ریمول موشن پاس کیا جائے گا وہ ریمول موشن سواری وہ ریمول موشن جو ہے وہ راج سبہ میں بھی پاس کیا جائے گا اور لوگ سبہ میں بھی پاس کیا جائے گا اب وہ کس میجارٹی سے وہ ریمول موشن پاس ہونا چاہے وہ ہونا چاہے سپیشل میجارٹی سے راج سبہ میں بھی ٹو تھارڈ میجارٹی سے ہونا چاہے اور لوگ سبہ میں بھی یہ ٹو تھارڈ میجارٹی سے ہونا چاہے اگر دونوں ہاؤسیز میں یہ سپیشل میجارٹی سے یہ موشن پاس ہوتا ہے تو لانسٹ میں کیا کرے گا پریزیڈنٹ صاحب ایک آرڈر نکالے گا اس آرڈر پہ اس کی ریزگنیشن لکھے گا اور اس پہ سائن کرے گا اور اس طرح سے سپریم کورٹ کا جاج ہوگا وہ اپنے عوضے سے ہٹ جائے گا تو یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ دی اس میں صرف ایک چیز ہمارے پاس پارٹ سیکنڈ میں جو ہم پڑھیں گے پاورس آب دی جاجز آب سپریم کورٹ اور مین چیزیں جو ہم نے پڑھ دی تھی وہ ہم نے پڑھ دی آرگنیزیشن کو بھی میں نے ڈیفائن کیا اپوائنٹمنٹ کو بھی ڈیفائن کیا کوالیفیکیشن کیا ہونے چاہے وہ بھی میں نے بتایا ٹین یئر بھی میں نے بتایا اوٹھینڈ ایفارمیشن بھی بتایا سیلری بھی بتایا اور اس کے بعد میں نے کیا بتایا ریموون پروسس کہیں سے ہوتا ہے جاجز آب سپریم کورٹ کا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو مہربانی کر کے میرا یوٹیوب چینل کھان مینٹور کلوس کو پرموٹ کیجئے گا مطلب سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لینک شیئر کیجئے گا اور اس طرح سے مجھے سپورٹ کیجئے گا تو میں آپ کو اسی طرح سے اپنی کوشش کرتا ہوں کہ اچھا کانٹینٹ پروائیڈ کرو اور بلکل آرولی بولو اور آپ اس چیز کو لکھیں تاکہ آپ کو اپنی بھاشا میں جب سمجھ آ جائے گی تو آپ وہاں پہ سٹیٹمنٹ کو اس لیے سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ آتا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور سپورٹ بھی کیجئے گا تو اس کے بعد اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آتے ہیں اسی طرح سے میرے ساتھ جوڑے رہے گا سپورٹ کرتے رہے گا تھانکیو دری مچ